بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیزائن ڈراؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں منور شہن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک لوگو کی کلاس سٹارٹ کی ہوئے اس میں ہم ہر روز ایک ورڈ سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کا لوگو ڈیزائن کرتے ہیں آج کا ہمارا جو ورڈ ہے وہ ہے کی چابی کا ہم لوگو ڈیزائن کریں گے اس میں آپ نے خود سے کوئی سائز نہیں لگانا آپ نے میئرمنٹ کے ساتھ سائز لگانا ہے کی کا لوگو آپ کو بنانا سکھائیں گے یہ آپ نے میئرمنٹ کے ساتھ لگانا ہے کیونکہ آپ کی ابھی کمپوزنگ کی سنس اتنی سٹرانگ نہیں ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے ایسے ہی کرنا ہے تو آپ کا ایک بہت خوبصورت لوگو ڈیزائن ہو جائے گا جو نئے سٹوڈنٹ ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو وہ بھی دیکھ سکیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اڈوب لسٹٹ کے اندر ہم نے ایک اے فور سائز کا آرٹ بورڈ لگا لیا یہاں پر ہم ایک کی کی ڈرائنگ بنا رہے ہیں تو آپ نے اس کے پیج رولر چیک کرنا ہے اگر انچز میں ہے تو ٹھیک ہے اگر کسی اور فارمیٹ میں آ رہے ہیں تو آپ نے انچز میں کر لینا ہے سب سے پہلے یہاں پر ہم ایک ورٹیکل ریکٹینگل لگائیں گے یہاں سے ہم نے سلیکٹ کر لیا اور یہاں پر آپ نے ماؤس کلک کیا ماؤس کلک کرنے کے بعد ہم نے اس کی ورٹ جو ہے وہ رکھنی ہے پوائنٹ فور فائب اور ہائٹ رکھنی ہے ون انچ اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے اوکے تو یہ ہمارا سائز لگیا یہ میں زوم ان کر لیا اس کو تو اس کے بعد یہاں پر ہم پولیگون ٹول کو سلیکٹ کریں گے اس کو سلیکٹ کر کے آپ نے یہاں پر ریڈیس کا جو سائز آپ نے رکھنا ہے زیرو پوائنٹ ون فائب جو سائز ہیں وہ آپ نے کرنی ہے ایٹ اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے اوکے تو یہ ہمارا size لگیا اس کو ہم نے side سے پکڑ کے art کو press کر کے تھوڑا سا tight کر دینا ہے ایسے اور اس کے بعد ہم نے اس کو اور اس والے object کو select کر کے ہم نے اس کو اندر سے no fill کر لینا ہے اور اس کے بعد align tool کے اندر آ کے آپ نے اس کو کر دینا ہے horizontal align center اور اس کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے vertical align top تو یہ ہو گیا یہ والا جو ہمارا object ہے اس کے نیچے والے جو 4 anchor point بن رہے ہیں یہ دیکھیں ایک دو تین چار تو اس کو آپ نے direct selection tool کے ساتھ select کر کے آپ نے نیچے کی طرف لے آنا ہے اس کے ساتھ آپ نے bottom ملا دینا ہے circle draw کیا جہاں پر ہم نے click کرنا ہے circle کا size رکھنا ہے 0.45 اور نیچے بھی 0.45 اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے ok ok کرنے کے بعد ہم نے یہ جو rectangle ہم نے vertical لگایا تھا اس کو آپ ہٹا دیں اب ان دونوں object کو آپ نے select کر کے آپ نے آ جانا ہے horizontal align center اب circle کو آپ نے تھوڑا سا selection tool کے ساتھ پکڑ کے نیچے کی طرف یہاں تک لے آنا ہے یہ دیکھیں آپ کا اب نظر آ رہا ہے بے شک تھوڑا سا اور نیچے کر لیں یہاں تک لے آئیں selection tool کے ساتھ ہم نے select کر لیا اس کے بعد ہم چلے جائیں گے shape builder tool کے اندر shape builder tool ہم نے select کر لیا اس کے بعد ہم نے اس کو اندر سے اور یہ سارا remove کر دینا ہے stroke کا جو weight ہے وہ ہم بڑھا دیں گے اس کو کر دیں گے ہم six تو یہ دیکھیں اب ہم سیزر tool کے ساتھ اس کو یہاں سے کٹیں گے سیزر tool ہم نے select کر لیا یہ ہٹا دیا اب یہاں پر ہم ایک circle یہاں پر draw کریں گے اور اس کو اندر سے کر دیں گے fill shift x اس کو ہم کر دیں گے بلکل center میں اور اس کے بعد اس لائن کو آپ نے select کر کے اس کو کر دینا ہے آپ نے object میں جا کے path outline stroke یہ ہو گیا اب ہم type tool select کریں گے اور یہاں پر ہم keyword type کر دیں گے اور اس کے بعد اس کا جو ہے font style ہم change کریں گے اس کو ہم کر دیں گے aerial black لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو right click کر کے آپ نے کر دینا ہے create outline اس کے بعد آپ نے اس کو control shift g کر کے ungroup کر دینا ہے اور e کو اٹھا کر ہم یہاں پر لے آئیں گے یہ دیکھیں اور ہم تھوڑا سا اس کو stylish بنانے کے لیے اس کو یہاں سے کٹ دیں گے pathfinder میں جا کے ہم نے اس کو کٹ دیا اس کے بعد ہم نے یہ left والے سارے anchor point select کر کے تھوڑا سا left کی طرف کر دیں گے درمیان والے کے یہ right والے دو anchor point select کر کے آپ تھوڑا سا left کی طرف کر دیں گے اوکے اب اس کی تھوڑی سی setting کر دیں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کریں یہاں پر اوکے اب ہم اس کا color جو ہے وہ کر دیں گے change اس کا color کریں گے ہم orange یہ دیکھیں اور اس سارے کو ہم select کر کے control g کر دیں گے اور اس کے بعد ہم یہ والے لفظ جو ہے k اور y اس کی setting کر دیں گے یہاں پر یہ ابھی تھوڑے بڑے ہیں اب دونوں کو select کر کے چھوٹا کر دیں یہاں تک لے آئیں اور اس کو تھوڑا سا اس side پر کریں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب key کو select کر کے ہم تھوڑا سا اس کو right کی طرف delete کر دیں گے یہ تھوڑا سا آپ کا logo جو ہے وہ stylish بن جائے گا اب key کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا ضبردست بن گیا اب ہم اس کے parallel کریں گے نیچے سے key کو select کیا y کو select کیا اس کے بعد ہم نے y کے اوپر دوارہ سے click کرنا ہے ایک دفعہ اور اس کے بعد آپ vertical align bottom کر دیں گے یہ دیکھیں اب تھوڑی سی جو ہماری key ہے یہ ہے بڑی تھوڑا سا اس کو ہم کریں گے چھوٹا ایسے اور اس کو اس کے قریب کر دیں گے تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ کتنا ضبردست logo ہمارا بن رہا ہے اب یہاں پر تھوڑا سا اس کے جو corner ہے ہم round کریں گے یہ والا corner shift press کر کے یہ والا corner اور shift press رکھنا ہے یہ والا corner اس کو پکڑ کر ہم تھوڑا سا round کر دیں گے یہ تھوڑا سا اور بہتر ہو گیا اوکے اب ہمارا تقریباً logo مکمل ہو گیا ہے یہاں پر آپ company slogan لکھنا ہوتا ہے وہ ایسے ڈمی ٹیکس لگا دیں گے یہ board بہت زیادہ ہے ہم اس کو کریں گے تھوڑا سا light اور اس کو regular کر دیں آپ اس کی درمیان والی space جو ہے نا وہ کھول دیں آپ اس کو کر دیں 205 enter اس کے بعد اس کو یہاں پر آپ نے place کر دینا ہے یہ دیکھیں ہمارا کتنا ضبردست logo بن گیا یہ تھا ہمارا آج کا word key یہ دیکھیں کتنا ضبردست ہم نے key کا logo ڈیزائن کیا آپ نے خود اپنے computer میں اس کو redesign کرنا ہے یا تھوڑا اس کو change کر کے بنائیں تاکہ آپ کی practice ہو جائے تو اب ہمارے چینل کو آپ subscribe کریں بیلا ایکن پر click کریں تاکہ نیکسٹ آنی والی ویڈیو اب تک بہ آسانی پہنچ پائے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ